اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو دن آر سب دوام ویلکم میرے چینل کے ہے جساں کے حبر آن دا سلسل رکھنی رہا ہے جساں تو انہوں پتہ ہے کہ کل جیڈی میٹنگ ہوئی سی شنگن زون دے پھلاو واسطے ہے یہ تین ملک سی بلگاریا رومانیا اور کروشیا یہ ویچ رومانیا اور بلگاریا انٹر نہیں ہو سکے شنگن زون چھے اور کروشیا انٹر ہو گیا شنگن زون چھے کروشیا ایک جنوری دوزارتی ہی تو بقاعدہ شنگن زون چھے سٹارٹ ہو جائے گا ہے اور ادھے ویچ رومانیا بڑا امپورٹنٹ پلیئر سی ہے اور ساڈے بھی بندے بہت زیادہ دیسی لوگ رومانیا چھے کام کر رہے ہیں جیڈے امیت لاکھے بیٹھے ہوئی سی کہ اگر رومانیا انٹر ہو گیا تو چلو ساڈے بھی کوئی لاکھ ہوئے گی ہے لیکن بہت ہی بات قسمتی رومانیا انٹر نہیں ہو سکے شنگن زون چھے جیدی وجہ صرف اور صرف آسٹریہ سی ہے کیونکہ آسٹریہ نے استخلاف ووٹ دکھتا سی ہے اور آج رومانیا دے پریزیڈنٹ تھا بہت بڑا بیان ہے یہ قسمتی بلاسٹ کر دیتا ہے جیسا بندہ بہت غصت نہیں ہوندہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سنو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ آسٹریہ نے استخلاف کیوں کیتا ہے حالانکہ کچھ افتے پہ لیتاکہ آسٹریہ بلکل راضی سی ہے انہوں کوئی معاملت ایشو نہیں سی ہے لیکن آسٹریہ نے جو کچھ کیتا ہے یہ نائی انجسٹیفائیڈ ہے یعنی کہ انہوں انصاف دے پر مانتے بھی نہیں پورا اتردہ اور نائی انہوں ایکسپلین کیتا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کسی یورپین بارڈر نو مزید بہتر کریں گے اور یورپین بارڈر دی حفاظت کریں گے ساڑھی بادی قسمتی کسی شنگر بارڈر نو اتھے تک لیا کے نہیں آئے لیکن اس دی حفاظت کریں گے انہوں نے آسٹریہ تو اپنے ایمبیسٹر نو بلایا ہے اور مزید تفصیل سارے ایشو ڈسکاس کیتے ہیں اور اس دی حفاظت میری آدیا بھی رپورٹ ساری سی کے ووٹنگ ٹو تقریباً ایک رات پہلے پریزیڈنٹ نے اپنے سارے افیشل زینال اسٹریہ نال میٹنگو اس نے کیتی سی اور انہوں نے جڑا کنسرن سی امیگریشن تھا انہوں صحیح انہوں نے ایکسپلین کرنے دی کوشش کیتی سی کہ سادھی وجہ تو نہیں امیگریشن آئی ہے اس نے بیس بنا کے سادہ شنگن زونج انٹری نو بین نہ کرو ہے لیکن اسٹریہ نو جڑے آتھارٹیز نو اس نے کنونس نہیں ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آفیو سی ہے اس تو بعد پوری یورپی یونین جڑی رومانیہ نال کھڑی سی یورپین کمیشن رومانیہ نال کھڑی سی ہے اسٹریہ تو لاوا اور کہہ رومانیہ اس وقت بلکل ہر حالت نال ہر ساریاں شرائط مطابق شنگن زونج انٹری تا حاکدار ہے لیکن جڑے لوگ رومانیہ بلگاریت رہ رہے ہیں انہوں نے پرشان ہون دے ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اعلان کی تیسی کہ دوبارہ شنگن زونج اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ ہو سکتا نیکس یئر کچھ مہینہ تک دوبارہ ووٹنگ ہو جائے اور رومانیہ بڑے ہی برائیٹ چانس نے کو دوبارہ شنگن زونج شامل ہو جائے بڑے اچھی بات ہے اور رومانیہ دے پریزن نے کہا کہ اے کم گیڑا ہویا ہے یہ ہمیشہ نان یورپن یونین ملک نے خلاف نتحاد دے انہوں نے خوشکرنواز سے کیا گیا خاص کر کے انہوں نے رشیرہ نال ہے مطلب الزام تراشی کی تھی لیکن اے ایک انہوں نے کہا کہ سی دیکھو یہ اس پورے کنفلکٹ دے بھی جس ہی اپنے بارڈرز نو کس نہ سکی اور کیتا ہے اور پربابلی بہت زیادہ چانسز ہیں انہیں کہ رومانیہ آجا رہا ہے اس دوبارہ شنگن زونجا پلائی کرنا تو بات جلدی چلا جائے گا رومانیہ آجا ہے اس دوبارہ پرشان بات نہیں ہے اور جیلے لوگ اتھے رہے ہیں دل لگا کے کام کرو ہے اپنے جنہوں نے خاص کر کے جیلے پیپران آ لے ہیں جیلے نہیں پیپران آ لے ہیں جیلے نے اپنی پیپران آ لے ہیں جیلے نے انہیں سانی نال پیپر چھاڑی کے گنا پر جو ہے بہت ٹف اگے بھی تی سیچویشن ہے دوسرا پوائنٹ ہے اس دے بیچ ہے کہ کروشیا چلا گیا ہے حالانکہ یہ حیران کیا لکھا ہے کہ کروشیا چھ سال بعد ناتو یورپی یونیندہ میمبر بنے پہلے ریمبر بنے س اتراز نہیں کیتا ہے یہ بھی بہت بڑی بڑی کوئنٹ سی ہون رومانی اینا وام دے بیچ اسٹریہ دے خلاف بہت دا غصہ پائی جاندہ ہے بہت خلاف سوشل میڈیا اس دے کمپلینٹ چاہ دیریاں نے ہے اور خاص طورتے رومانی اید پولیٹیشن نے انہیں نے کہا کہ بائیک آٹ کیتا ہے جیلے رومانی اینا دا اسٹریہ دا ہے انہیں نے جان بجھ کے سانو پچھے کیتا ہے ساس ہی بہت اگے جا سکتے ہیں اور یہ دے بیچ سب تو بڑا بائیک آٹ کرن� دے کمپلینٹ چلائی جا رہی ہوئے کہ رومانی اینا دے بہت زیادہ تورسٹ چیڑے ہیں اور سردنگا چاہ ایسٹریہ جاندے ہیں تو اس نے بائیک آٹ کرنے کوشش کی تھی کہ اس طلابہ ایسٹریہ دے دو رومانی اینا مین بینک نے جڑے رومانی ایک آنوی چینلہ بہت بڑا ہاتھ تھے اس نے بائیک آٹ کرنے دا کہا گیا اور کہا گیا کہ ایسی دوسرے بینک نو یوز کریں گے ہیں اس دے بعد ایک او ایم وی پٹرول پٹرول پر ہم نے بہت بڑی ک ممپنی ہے وہ بھی اسٹریہ دیئے اور وہ بھی رومانی اینا دیئے بہت زیادہ پٹرول پپ نے ادیا ہے اور اس دا بھی ڈرائیورز نے کیا کسی بائیک آٹ کر آن گیا ہے یعنی کہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے پریش رائز کر کے اور جیلے انہوں نے بیسک کنسرنز نے آیا ہے امیگرینٹی اپنے بارٹرز نو کنٹرول کر کے اس نو دور کرتا ہے ہون اہنا پوائنٹہ تو آکے اگو کوئی چیز آوازیاں ہونگی ہیں ایک تکلی دنکی دارے انہوں سے مسئلہ و مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ آسٹریان جیڑا وہاں نہ بنایا ہے اسی وجہ تم اپنے بارٹرز نے بہت زیادہ سخت کا چیکنگ کریں گے اور بغیر یعنی کہ کسے قسم دی بھی کوئی کنسیشن نہیں دیں گے ہے اس سے باستہ جیڑے لوگ اینہ رستیاں دیکھ سفر چاہنے یا تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اور جیڑے لیگل لوگ نے وہ بالکل نہ حل لنا ہے انشاءاللہ امید بہت نیکس یر جڑے ہی نہ دی انٹری ہو جائے گی شنگن چاہیے انشاءاللہ اللہ ہے اگر رب نے چاہتے سب ٹھیک ہو جائے گا باقی جیمتے بستے رو عباد رو جتے بھی ہے وہ رب سب دہ ہمیوں ناصر ہوئے فی امان اللہ ٹیک کیر اللہ حافظ